موسیقی 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 زبیدہ بانو کلیانی جمنا دےی سکھیا موسیقی 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 کون؟ موسیقی 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 اس لئے انگلے نے اس لئے رخ تک فلو کے لئے انگلے پڑا ہے در لگتا ہے, خون دیکھ کر اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے ہاملہ ہاملہ سواراں گئے سواراں گئے سلام حضور چھوٹی وارڈن نے بتایا کہ کسی کی تبیت خراب ہو گئی ہاں حضور بڑیا راندی دو بار خون کی الٹی کر چکی اس لئے بھارت کی سبھی عورتیں بہت گھبرا گئیں ڈاکٹر صاحب کی تلہ دی جی حضور ڈاکٹر صاحب آگئے حضور محب کرنا بھائی صاحب مجھے آنے میں زرہ دیر ہو گئی کون بیمار ہے وہی آٹ نمبر قیدی بڑھیا راندی حضور آج اس نے خاستے خاستے خون کی اُلٹی کر دی خون جی حضور چلو دیون دیکھے تو آپ وہاں جا کر کیا کریں گے میں دیکھ کر آتا ہوں ذرا جلی کرنا اگر اس اوس میں زادہ دیتا کھڑا رہا تو مجھے بھی تمہارے اسپطال میں بھرتی ہو جانا پڑے گا میں اب بچوں میں نہیں ڈاک دے سا اے چھپ رہے تمہیں کہ کئی دنوں شراط کو بخا رہتا ہے جی حضور جی حضور مجھے بہت سکتا ہے پاہ نیلا کر دو گھبراو نہیں تمہیں بہت جلد ٹھیک ہو جاگے کیا وہاں اسے تپے دکھا ہے شاید جلد ہی اسے ہسپٹال وارڈ میں بھیجنا پڑے گا ٹھیک ہے بھیج دو زنانہ ہسپٹال خالی پڑا ہوا ہے لیکن اس کی تیمار داری کے لیے بھی تو کئی چاہیے ہم بڑی وارڈن جی حضور تم ذرا پوچھ کے دیکھو ان میں سے کوئی اس کی سیوہ کا بھار لینے کو تیار ہے سرکار بھلا ان میں سے کون رہنا چاہے گی اس بڑھیا کے ساتھ خون کی اُلٹی دیکھ کر ہی کو در سے مری جا رہی ہیں سب تم پوچھ کے دیکھو جو حکوم تم میں سے کوئی راندہی کے ساتھ رہنے کو تیار ہے سب کو ساپ سون گیا ہاں میں تیار ہوں تم جو حکم کیوں اٹھانا چاہتی ہو یہاں جتنی بھی ہیں سب کے ناتے رشتے دار ہیں گھر بار ہیں وہ اس خطرے میں پڑنا نہیں چاہیں گے ہاں آپ جسے حکم دیں گے اسے مجبوراں ماننا پڑے گا لیکن ایسے کام کے لیے کسی کو مجبور کرنا کیا ٹھیک ہے بھلا ہی حضور کے سامنے دوسروں کے گھر بار کے بارے میں کہہ رہی ہو تمہارا کیا کہیں کچھ بھی نہیں نا کہیں کچھ نہیں کہنے تک کو بھی کوئی اپنا نہیں عجیب لڑکی ہے کچھ دن ہوئے اسے ہی آئے پر سب ہی کو جیسے اپنا لیا ہے یہ رہ میرا ٹکٹ حکم لکھ دیجئے کل شاید کام میں ڈوبے رہ کر آپ بھول جائیں یہ کیا حضور کا ڈیوٹیاں وارنے کا ٹائم ہے ڈاکٹر جارے کلم دے تو ٹائے دہیاں ڈیوٹیاں دیکھی بھارہ نمبر کی ہمت ایسے باتیں کر رہی تھی جیلر سے جیسے اس کی موسیعی ہو اچھا بھائی صاحب آپ اس لڑکی کا قائد دیکھ کر اس کو دیکھ چونکی اٹھے تھے اس لڑکی پر لگے ہوئے جرم کو دیکھ کر میں تنگ رہ گیا وہ خونی ہے اس نے زہر دیکھا کس کی جان لی اور آج اپنی جان کا مہت چھوڑ دوسری کی جان بچانے کو کمر کسے بیٹھئی جانتے ہو ہمارے شاتر میں لکھا ہے ستری کا چریتر اور آدمی کا بھاگی یہ دیوتا بھی نہیں جان سکتے تو ہم انسانوں کی ابھی ساتھ ہے شاستر کی بات تو میں نہیں جانتا بھائی صاحب لیکن میری رائے میں اگر کوئی ایک بار اپراہت کر ہی بیٹھے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپراہت ہی نہیں بن جاتا یہ کھٹ کیوں لائے لکھیں لیکن ساپ نے بھی جو آئی ہے ہم تو یہاں ہمارے کام کے پیسے جا رہے ہیں اور وہاں اسپطال میں کلینی پاؤں پساریں آرام کر رہی ہیں اب کیوں جلی جا رہی ہے جب بڑی وارڈن جی نے اس بریہا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا تھا تب تو سب کو سام سون گیا تھا ہائے ہائے تجھے کیوں برا لگ رہا ہے بخار تو کم ہو ہی نہیں رہا کل ایک سرے کے لیے صدر ہسپطال لے جانا پڑے گا آپ صبح سے تیار رکھئے ڈاکٹر صاحب مریض کے لیے ایک خار تو تھی ہی آپ نے دوسری کیوں بھیجوائی آپ کے لیے نہیں مجھے خارٹ کی ضرورت نہیں میں زمین پر ہی سویا کروں گی دیکھئے جیل کا قانون ہے جس کا جو حق ہے اسے ضرور ملے وہ چاہے یا نہ چاہے میں ایک سادھرن قیدی ہوں اپنے اپراد کی سزا بھگت نے یہاں آئی ہوں تین کمبل اور ایک دری ہی میرا حق ہے ڈاکٹر ہونے کے ناتے میرا بھی کچھ فرض ہے اس فرض کو نبھانے کے لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے میں نے کیا سنیے کیوں پھر کیا ہوا میں ایک سی کلاس قیدی ہی تو ہوں صاحب سپاہی جمادار سب ہی مستطو یا تم کہہ کر بات کرتے ہیں تب آپ مجھے آپ آپ کہہ کر کیوں پکارتے ہیں جیل میں مجھے نئی نئی نوکری ملی ہے اس لئے یہاں کے طور طریقے سیکھ نہیں پایا اور پھر میں نہیں مانتا کہ سی کلاس کے قیدیوں کو تو تُو کہہ کر ہی بلایا جائے اری بارہ نمبر تجھے جھکٹی بابو بلا رہی ہیں کہوں ایسی 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 اری ہاں بہت چھاند بین کے بعد مجھے پتا چلا کہ تمہارا کیس بلکل جھوٹا ہے میں نے اس معاملے میں ایک وکیل سے بھی مشورہ کیا ہے اگر تمہارے بارے میں کچھ خاص باتیں اور معلوم ہو جائیں تو بہت بہت شکریہ کیس جھوٹا بالکل نہیں پتہ نہیں ڈاکٹر نے تمہیں اسپطال میں کیوں ڈیوٹی دیئے یہ تپیدک کی مریض کی سیوہ کرنا تمہارے لیے خطرنات ہے یہ ڈیوٹی میں نے اپنی مرضی سے دیئے اپنا ہی ٹکٹ وارد میں ہی پھولا ہی ٹکل لے ہمیشہ اسے سبھال کے اپنے پاس رکھا کر تیری وہ گریہ کیسی ہے دونوں ہی لنگس انفیکٹڈ ہیں لیکن مجھے یقین ہے میں اسے جلدی ہی نیروک کر دوں گا کل سے سے طاقت کے انجیکشن بھی دینے شروع کرتا ہوں مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اپنے پاس رکھا کریں ڈاکٹر صاحب ایک شب سمچار ہے رامدئی رات بھر آرام سے سوئی اور صبح اٹھنے پر اس کی طبیع بھی ٹھیک رہی آپ نے اس بیچاری کو بچا لیا اس کی جان بچانے کا پورا یاش تم مجھے دو بھی تو نہیں لوں گا تم نے بھی تو اس کی سیوہ میں نہ دن دیکھا نہ رات اس مرض میں سیوہ ہی سب سے بڑی دوا ہوتی ہے کیوں رامدئئی آپ تو ٹھیک ہو نا جی حاجور ذرا ٹیمپریچر دیکھیں حاجور اب بھی میں لیٹی رہا کروں نہیں صبح شام ٹہہ لیا کرو مگر برساتی ہوا سے بچ کر کلیانی 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 سنو کہیئے جب تم کامیں مشکول ہوتی ہو تو بہت ہی سندر لگتی ہو وہ رامدئئی بیچاری کب تک مو بند کھی رہے گی اوہ obtenیس مکت کنی اطف موسیقی 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 اوپنچی پیاری سانسکاری بولے تو کام سی بولے پتارے بولے تو کام سی بولے اوپنچی پیاری سانسکاری بولے تو کام سی بولے بولے تو کام سی بولے موسیقی 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 اوپنچی پیاری سانسکاری بولے تو کام سی بولے بتارے بولے تو کام سی بولے موسیقی 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 چھے 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 کیا ٹیز تھے ایک کنفرنس کمیرل کے ساتھ رومانس چھے ارے بھائی تم لکھے پڑے ہو ایک ڈاکٹر ہو اچھی خاصی سرکاری نوکری کرتے ہو خاندان کی عزت آبرو بھی تو کوئی چیز ہے ارے بندو اسے کہتے ہیں لوف ہے لیکن پریب پریتی نہ جانے جاتو کجات اور بھوک نہ جانے جھوٹا بات اور پریتی نہ جانے جاتو کجات اور بھوک نہ جانے جھوٹا بات تو پیارے اگر پریم میں پڑھ کر آدمی اندھا نہ ہو جائے تبھی بات ہی جانے آستے آستے آرہا ہے آئے حرید کیا مجرمج ایسی شکل بنا رکھی ارے بھائی یہ پریم کرنے کا آگھارا نہیں جیل ہے جیل مقالعی کرنا ہے تو کہیں باہر جا کر کرو لاحول ملاقوت میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے ٹپٹی جیلر گئے ہوئے ہیں جیلر ساتھ کے پاس ارے یہی قصہ لے کر تک تک تو صبر کر لو ارے کلیانی تو یہاں ارے تیرے لیے تا ڈاکٹر صاحب نے اسپیشل کانہ اسپیٹال میں بجوایا ہے ترمال ترمال کیا قسمت ہے کلیانی کی روٹی کے ساتھ انڈے مکھان واہ 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 ہائے 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 کتنی بیوکفی کی میں نے اگر میں بھی اس گوڑیا کی شیزت کرنا منظور کر لیتی تو آج میں بھی موجود آتی اور ساتھ کسی نوجوان کو بکرادی بنا لیتی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے لئے خاص کھانا کیوں بھیجوایا دوسرے ہسپتالوں میں جو تپے دک کے مریضوں کی سیوہ کرتے ہیں کیا ان سب کو خاص کھانا دیا جاتا ہے دوسرے ہسپتالوں کی بات میں نہیں جانتا ہمارے ہسپتال کا یہی قائدہ ہے لیکن کیا سچ مچھی مجھے ایسی خوراک کی ضرورت ہے یا آپ مجھ پر دیا کر رہے ہیں نہیں نہیں دیا کیسی تمہیں ایسی خوراک کی ضرورت ہے ایک بات پوچھوں کا لینی جی ایک ٹی وی کے مریض کی سیوہ کا بھار لے کر تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ہے کارنٹ جو بھی ہو میں تمہیں اس جیل میں آتم ہتے ہرگز نہیں کرنے دوں گا مجھ جیسے پوچھ لڑکی کو آپ کیوں بچانا چاہتے ہیں جانتے ہیں میں کس اپرات کی سزا کاٹ رہی ہوں جانتا ہوں اور جانتے ہوئے بھی آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں ہاں اپنے بیتے دنوں کے پس چاہتا آپ کی آگ میں اپنے بھوشش کو نا جلاو کلیانی آپ کو اسے کیا لاب لاب شاید کوئی لاب نہیں کیا لاب اور ہانی کا حساب کتاب ہی جیون کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ تم اور کچھ محسوس نہیں کر پاتے خدر کی گھنٹی موسیقی 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 کیا بات ہے کمیلا کچھ بھی دویا فیٹو میں پیس دیتی ہو رامدہ ہی تو ٹھیکی ہے اور وہاں کچھ خاص کام بھی نہیں ہٹو آ کملا جاکٹر صاحب کو اگر پتا چل گیا تو تیرے خیر نہیں اس کی تیسی تجھے کیا مطلب تو جب رہا ہے بغواز نگر بیچ میں بغواز یہ کر رہی ہے یا تو روز روز کی یہ بغ بغ کچ فیصلہ کر کے رہوں گے بڑی خودکر آئی ہے کیا کرنے کی تو ایک بار پھر چھڑکے دے اری ایک بار دے سو بار کروں گی کھڑی کھڑو تھی کیا کہاں کھڑی کھڑ کھڑی کھڑ کھڑی کھڑ کھڑا 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 مンタ den کھڑا judeen سا دیکھا تو ڈاغڑا ساحب کے آنے کے بکت تو آپ اپنے دونے کا سوجت ہے کل ڈاغڑا ساحب پوچھت رہی تو Sex کہاں گئی یہ ہی ngel کے پاس ہی تو ہوں سلام حضور سلام تمہاری نرس کہاں آج ابھی ابھی تو ہی آتی کلیانی بیٹی کلیانی کلیانی کہاں ہے نل کے پاس بیٹھی ہے اس نے مجھے بھیجا ہے بولا نہیں رہنے دو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مجھے روز روز نہیں آنا پڑے گا کل سر بہت پیرات رہا رات بھر سوئی نہ ہی سکی خبراؤ نہیں میں دوائی بھیج دوں گا جلدی اچھی ہو جاؤ گی یہ کلیانی کو دے دینا ڈاکٹر سب یہ پورجا تمہیں دینے کو کہے گئے ہیں کلیانی مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں اب میں تمہارے راستے سے دور ہی رہوں گا کیا لکھا ہے ایک بات کہوں بہن کہوں تم شاید والتی کر رہی ہو ڈاکٹر صاحب جیسے دیوٹا آدمی سے دوٹ کیوں بھاگ رہی ہو تم نہیں سمجھ سکو گی ضرور سمجھ سکو گی میں بھی تو عورت ہوں کسی کو اس طرح دوکھی کرنے اور خود پہ دوک اٹھانے میں کیا فائدہ کیا کروں اور کوئی چارہ نہیں اپنی آنکھوں سے تم مجھے جتنا دیکھ سمجھ رہی ہو میں صرف وہ ہی تو نہیں ہوں اپنے بیتے جیون کو کہاں چھوپا رکھوں اور دیکھو سنسار میں کچھ بھی پانے کے لیے اس کے قیمت دینا پڑتی ہے لیکن دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تو کیا ساری زندگی سے طرح بھاگتی ہی رہوگی ایک نہ ایک دن جیل کی میاں پوری ہوگی تب کہا جاؤگی تب کیا کروگی کیوں نہیں کملا تبیت خراب ہے کہہ کر مجھ سے تو چھٹی لے لی بھارت میں جا کر آرام کرنے کے بجائے یہاں بیٹھے گپے ہاں کریے چل جا آرام کر ابھی جاتے ہوں وارڈن جی ہاں کلیانی در اپنا کارٹ تو دے یہ کارٹ کیوں چاہیے وارڈن جی بورج میٹن میں دینا ہے یہ بورج میٹن کا تب کیا کرتا ہے تنے جانتے ہر سال جیلوں میں بورج میٹن ہوتی ہے جن قیدیوں کا چال چلن اچھا رہا ہو انہیں میاں پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بارڈن جی ہم کا جلدی نہ ہی چھوڑیں تجھے تو ضرور جلدی چھوڑیں گے یہاں لیٹی لیٹی مکھا ننڈے کھا 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 کر گورنمند پر اسال کر رہی ہے وادی جی در سنوی بات یہ ہے آپ کسی سے اس طرح نام بولا کریں من کو دکھ پہنچتا ہے ارے نی نی میں تو ہسی کر رہی تھی اس سے ہاں جانتی ہے ڈپٹی جیلر صاحب نے تیرا نام کٹوا ہی دیا تھا مگر اپنے جیلر صاحب نیما نے پیرا اور پھولوانو کا نام میٹنگ میں بھیجی دیا بڑی بارڈن تمہارا کارڈ لینے آئی تھی نا اسے میں نے ہی تمہارے پاس بیجا تھا جیلر صاحب نے تو بورڈ میٹنگ میں سے تمہارا نام ہی کٹوا دیا تھا وہ تو میں نے زبردستی کہ کے پھر سے رکھوایا ہے جی شکریہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو معمولی سی بات تھی میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیل کی لڑکیوں کو اتنی بھدی پوشاک نہیں دینی جائیے اتنا بے تکاہ کپڑا اور پھر یہ کٹائی سے لائی تو بس ماشا اللہ میں اوپر والوں کو ضرور لکھوں گا کم از کم تمہاری ایسی پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لڑکیوں آپ مجھے اچھے خاندان کی لڑکی سمجھتے ہیں تم بھی کیا بات کرتی ہو میرا مطلب ہے کہ تم تو کسی اچھے خاندان کی لڑکی کو اگر آپ نہ کہہ کر تم کہتے تو آپ مان سہنا پڑتا ہے سر جیل بھر میں یہ ہی چرچہ ہے پتہ نہیں آپ کے کانوں تک بات پہنچی یا نہیں بڑے شرم کی بات ہے ہمارے ڈاکٹر اور وہ وہ ہے نا سی کلاس کہدی کیا نام ہے اس کا ہاں ہاں کلیانی مریض دیکھنے کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے سر گھنٹوں دونوں ایک اٹھے بیٹھے بیٹھے ہاں 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 جی میرا مطلب ہے ان سب باتوں پہ اگر یقین نہ بھی کیا جائے پھر بھی ان افماہوں کی تہم میں اور کچھ کہنا ہے جی ہاں یہ یہ بورڈ میٹنگ کی فائل ابھی بورڈ میٹنگ میں کچھ ان باقی ہیں آپ فائل بعد میں دیجئے گا یا سر اب جا سکتے ہیں کچھ نہیں کان پہ جندگ نہیں رہنگی اور رنگے کی بھی نہیں وہ ڈاکٹر ہمارے جیلر صاحب کے فادر کے دوست کا مرکہ ہے اس سے کیا ہوا جیلر ہی سب کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر سوپر بھی ہوتا ہے ان قیدی لڑکیوں کی رکشہ ہم نہیں کریں گے تو وہ کون کریں گا بلکو لکو 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 راملی باہر دھوپ میں بیٹھی میں بلالاتیں نہیں رہنے لو میں یہاں آیا ہوں تم سے ملنا آج آخری بار تمہارے موں سے سن لینا چاہتا ڈاکٹر صاحب کلینی آج میں تمہارا فیصلہ سن کر ہی جاؤں گا پہلے میرے بیتے جیون کی کہانی تو سن لیجئے کلینی مجھے تمہارے بیتے دنوں سے نہیں تمہارے آج سے مطلب ہے لیکن جب دیکھئے گا کہ میرے کارن آپ کا سماج آج آپ کے موں پر ہی دروازہ بند کر دے گا تب تب کیا ہوگا جو دروازہ میرے لئے بند ہو جائے گا اسے کھلوانے کی مت کبھی کوشش نہیں کروں گا تم چک کیوں رہ گئے کلینی جب آپ تو اگر آج بھی تم میرے من کی آواز نہیں سن سکتی تو میں انتظار کروں گا نہیں ایسا نہیں ہوگا مجھے ماف کر دیجئے مجھے مجھے دیکھر صاحب سپنگل صاحب آ رہے ہیں میں جاؤ دیکھوں گھلیا کہاں مجھے 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 หน诉 مجھے 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 اپنے مجھے ان کا آپ اور اس کو کچھ کریں گے اور اس نے کچھ سایتا ہے واہ! یہ خوبصور پھول ہے کہ یہ جیل میں یہ سب ہرکس نہیں ہونا چاہیے اے چھل! خوب اے چھل! ہائے 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 راجکماری پھر سے بھی کارن بن گئی ساری عمر جیلوں میں گڑ گئی لیکن ہائے دہیاں لیلہ مجنوں کا ایسا کھیل تو کہیں نہیں دیکھا یہ کیا؟ تمہارا اسٹیفہ؟ نوکری چھوڑ ہاں بھائی صاحب اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے اسٹیفے کے ساتھ سپر صاحب کی کل کے برطا کو کوئی تعلق نہیں جن تو پھر نوکری چھوڑنے کا فیصلے کیوں میں دیا؟ بات یہ ہے کہ جیل کی آو ہوا ہی مجھے معافت نہیں بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں یہاں آنے سے پہلے میں سیبل ہسپیٹل میں کام کرتا تھا وہاں میں نے دیکھے ہیں روگی شریر جن کی دوا میرے پاس ہے یہاں میں نے دیکھے ہیں روگی من جن کا علاج میرے پاس نہیں ہے خیر آپ آج ہی میرا اسٹیفہ ایجی کی آفیس میں بھیجوا دیشی ہم اچھا میں چلوں اب یہ ہسپیٹل کے بہت سے کام نپتانے ہیں دیکھو دیویج نوکری کے معاملے میں اتنا سینٹیمنٹل ہونا ٹھیک ہے اگر نوکری چھوڑ دوکے تو ماں کیا سوچیں گی ماں کو تو آپ جانتے ہی ہیں وہ تو یہی چاہتی تھی کہ نوکری چھوڑ کر اپنے ہی شہر میں پریکٹس کروں ایک بار پوچھاں جی کہیے کلیانی سے تم سچ مچ پیار کرتے ہو یا صرف موہ سا ہو گیا ہے جی موہ نہیں میں کلیانی سے سچ مچ پیار کرتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خون کے جر میں سزا کٹ رہی ہے جی ہاں لیکن اب یہ سب باتیں دم بیکار ہیں کلیانی نے مجھے اپنانے سے ساف ساف انکار کر دیا کیوں کچھ بتایا نہیں اچھا بھائی صاحب میں چلوں ماں کو میرا پرنام کرنا موسیقی 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 نوکری چھوڑتی کیوں بس من نہیں لگ چلو اچھا ہوا میں ابھی پوجہ ختم کرتے آتی ہوں تب تک تو موہا دھولیں چھوڑتی چھوڑتی بہن ہے بہن ڈیوڑتی پیوڑتی نوکری بڑتی تبتی؟ بتا تو سہی بات کیا ہے کوئی بات نہیں ماں دیکھ میں تیری ماں ہوں تو میری نظروں سے کچھ چھپا نہیں سکتا سچ سچ بتا تجھے کیا ہو گیا ہے ماں جان کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اُلٹا دکھ ہوگا اور پھر یہ سب کچھ میں اچھی ترہ بتا بھی نہیں سکتا اچھا مہنز جانتا ہے تیری بات ہاں بھائی صاحب جانتے یہ چاہ رہن دے تھنڈی ہوگی میں تیری لئے گرم چاہ لے آتی ہوں اپ کے بھرس بھیج بھائیا کو باب ساون میری جو بلائے دے لاتیں گے جب میرے بچپ کی سکھیاں دل جو سندے سا بھیجائے دے اگ کے بھرس بھیج بھائیہ کو باب بمبو آت لے پھر سے جھولے پڑیں گے رم جھن پڑیں گے پھوہارے نوٹیں گے پھر تیرے آنگن میں پھوا بھول ساون کی ٹھنڈی بہارے چھن کے نیم مورا کس کے رجیہ را بچپن کی جب یاد آئے اگ کے بھرس بھیج بھائیہ ماں کو باب موسیقی بیرن جوانی نے چینے کھلونے اور میری گھڑیاں چھرائیں موسیقی باب کی میں تیرے نازوں کی پاری پھر کیوں خوئی میں پڑائیہ بے تیرے جگ کوئی چٹھییاں نا پاتی نا کوئی نئی ہر سے آئے رہے اب کے برس پھیج بھائیاں کو بابل ساون نے جو بلائے رہے اب کے برس پھیج بھائیاں کو بابل شوشلہ نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے کیا بات ہے بورٹ کی میٹنگ میں میرا نام مت دیجئے میں جلدی رہائی پانا نہیں چاہتی کیوں رہا ہو کر جاؤں گی کہاں جیل کے باہر میرے لئے کہیں کوئی آسرا نہیں لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک آدمی تمہیں باعزت آسرا دینا چاہتا تھا پر تم نے انکار کیا میں ڈاکٹر کی بات کہہ رہا ہوں میں اسے بہت دنوں سے جانتا ہوں وہ نیک اصولوں پر چلنے والا بہت ہی نیک آدمی ہے میں بھی ان پر بہت شردہ کرتی ہوں ان کی بھلائی کے لئے میں ان کے پیار کو اپنا نہ سکی میں نہیں چاہتی تھی میرے بیتے دنوں کے کارن ان کے سندر نشپاب جیون پر کوئی کلنک لگے کیا ہے وہ تمہارے بیتے دن جو آج تک تمہیں ڈڑا رہے ہیں تمہارے آئندہ زندہ ہی کو انتھرے میں ٹھکرتے چلے جا رہے ہیں تم چپ کیوں جواب دو آپ ضرور سننا چاہتے ہیں ہاں میرے پیتا بہتر نگر میں پوسٹ ماسٹر تھے چھوٹا سا پریوار تھا ہمارا ماں پتا جی میرے بھائیا اور میں ماں میرے بچپن میں ہی گزر گئی ماں کا لاد پیار مجھے اپنے بڑے بھائی سے ملا بھائیا بھائیا کا میرے جیون پر بہت گہرا اثر پڑا انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا دل جمع رکھا تھا جس کا کام تھا غریب دکھیوں کی مدد کرنا سیوہ کرنا اسی کام کے لیے انہیں بہت بار کئی کئی دن باہر بتانے پڑتے تھے لیکن پتا جی نے انہیں کبھی روکا نہیں کبھی ٹوکا نہیں انہیں تو میرے بھائیا پر ناز تھا ایک بار ہمارے گاؤں سے کچھ دس میل دور برسات سے ندی میں بار آگئی بھائی بھائی اپنے تولی لے کر وہاں پہنچیں اور پھر اور پھر کبھی نہیں ہی لوٹیں دس بارہ دن بعد خبر آئی کہ میری ہی جائسی ایک لڑکی کو بیچانے کے لئے اگر مری راں مجھ سے نہیں کہا جا رہا ہے میں نہیں کہا پاؤں گی رہنے پر رہنے پر ایسا کرو تم اپنی کہانی مجھے لکھ کر دے دو میں سوشلا سے کہہ دوں گا وہ تمہیں پینسل اور کوپی کا انتظام کر دے گی سوشلا سوارڈ میں لے جاؤ موسیقی 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 ٹھیک ہے اس دن بھائیہ کی مرتیوں کی بات کہتے ہوئے میں بہت ہی بے چین ہوٹھی تھی بھائیہ ہی میرا سب کچھ تھے ان کے بینا میرا جیون کتنا سونہ ہو گیا تھا یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی جیلر صاحب دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا میں اکیلی ہی جا کر ندی کنارے بیٹھی گھنٹو اس جگہ کو تاکتی رہتی جہاں سے بھائیہ ہم سے آخری بار بیدا ہوئے دیکھنے میں تو بھائیہ کی موت کا دھکا بابو جی نے بڑی شانتی سے سہ لیا تھا وہ سارا دن خود کو اپنے کام میں یا پھر ویشنو کویتا میں ڈوبو رکھنے کی کوشش میں رہتے رکھتی وہ بھائیہ کی تصویر کو سونی سونی آنکھوں سے گھور رہے ہوتے آنکھوں میں آسو کی ایک پونت بھی نہ ہوتی رات آماد رات آماد کیا سوچ رہے ہو بابو جی تیری ہی بات سوچ رہا ہوں بیٹی سب کہتے ہیں آپ تیرے ہاتھ پی لے کر دوشے پرائی کر دینا چاہیے تمہاری یہی باتیں تو مجھے اچھی نہیں لگتی دوسروں کی باتیں سنتے کیوں ہوں تم میں بس پڑھا کروں گے اچھا اگر میں تمہارا بیٹا ہوتی تو نہیں تو بیٹی ہی بلی بھگوان نے بیٹا تو دیا تھا لیکن کیا ہوا اپنے بڑے باب کا اتنا سبے خیال کیا اس نے گھر چھوڑ پڑھا ہے ان کی مدد کو دوڑا اور انہیں کے بھلائی کے لیے اپنے جھان تک دے دی جو ہو اسے تو شانتی مل گئی مادھو ہم پرنام نراسا تو ہوں جگتارنا دین دیا میا اتہ تو حال بشواسا مادھو ہم پرنام نراسا مادھو اے تو پڑھائی چھوڑ کر پھر کہاں بھاگیا تھا میں بوا جی کو چھچے لکھوں گی کہ تو پرتا لکھتا بلکل نہیں بوا جی جی اگر میں پرتا لکھتا نہیں تو کلاس کا مونیٹر کیسے ہو گیا اگر میں پرتا لکھتا اچھا بھائی جاتی ارے یہ سب تو یہاں کیا اٹھا لائی بھلا مجھے بھلا لیتی وہیں آ کر ناشتہ کر لیتا آج آتی میں آٹھ بجے بھلا تھی تم آدھے دس کے بعد کیا کروں بیٹی پہلے کی تارے کام نہیں کر پاتا جلد ہی تک جاتا رکھ جائے ہوں ارے پاپ یہ پھر سے بم کا دھماکہ کہو بھائی مشہ جی مزفرپور میں ایک چودہ برس کے لڑکے نے ایک فٹن پر جس میں ایک انگریز مجسریٹ بیٹھا ہوا تھا بم بھینک دیا کہا جمانہ آگی ارے آج کل کے چھوکنے تو ماں کے گوچ سے ہی بم بناول شروع کر جے لگ بھئی آج تک تو اپنے گاؤں میں شانتی ہی رہی پر جب سے اس قرآن تکاری اس چھوکرے کو یہاں نظر بند کیا ہے تو درتا ہوں کہ کہیں اپنے گاؤں میں بھی تم پھٹنا شروع نہ ہو جائے اسے دیکھتے ہیں میرے تو پران سوک جاتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں اس بکاش گھوش کی اس روز داروگا حسین مہے کے گھر پر میں نے اسے دیکھا تھا مجھے تو وہ بہت بھولا والا لگا خبردار ایسے آدمی کی تعریف کریں گے تو سرکاری نوکری سے ہاتھ ہونا پڑے گا کھنکے تو سائے سے بھی دور رہنا چاہیے جمنا کی میرے پیرے قدم بھتے لیر میں کان ہاں دے کھوڑی کس کے درشن ہوئے رہے تجھے قدم کلے مجھے نہیں رہی شوہا شریرادہ جی کو درشن دے اچھا ہے تو آ کہاں سے رہی ہے بوہ جی کی تبہ ٹھیک لے تھی انہیں دیکھ کر گھر لوٹ رہی ہوں اچھے تو ضرر اٹھے مجھے بھی ادھار ہی جانا ہے پربہ دیدی سے پڑھنے میں بابو جی سے کہہوں پھر چلوں گے تیرے ساتھ تکتے ہیں باتوں ہی باتوں میں اتنی دور لکھلے اب لاتوں گے سسورال جانے سے پہلے تجھے اپنا پتہ ضرور دے جاؤں گے چیتھے لکھنا اے 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 ارے بے جارا سنو ادھر آدھر آو یہ ندھی کا راستہ اس آدمی کو دیکھ کر یہ لوگ بھاگ کیوں گئے بھاگیں یہ نہیں جانتی ہیں وہ کون ہے کون ہے یہی تو ہے وہ انقلابی بکاش کھوش جیسے سرکار نے اس کا ہوں میں نظر بن کر رکھا ہے اُلیس کا کڑا اُکم ہے کہ کوئی اسے بات نہ کرے ان کی حسی تو بڑی انوکھی ہے تُجھے انوکھی لگ رہی اور مارے ڈر کے میرا تو دیل ڈھڑک رہا ہے میں تو جاتے اور تم بھی جلی جلی قدم آگے بڑھا پرابہ دیدی کیا ہے کلیانی ترجمہ تو پورا ہو گیا اب میں گھر جاتی ہوں چاؤں بھی کیسے مسلادھار بارش جو ہو رہی ہے رکھنے کے اثار تو نظر آتے نہیں میں کہتی ہوں آج رات تم یہی رہ جاؤ نہیں دیدی گھر نہ پہنچے تو بابو جی چنپا کریں گے میں سکول کے چپراشی سے کہہ دوں گی وہ تمہارے گھر خبر دے آئے پھیک گئی تو بیمار پر جاؤں گی چلو پرسوئی میں چل کر زیرا میری مدد کر دی کیا خبر ہے ترون ایک ضروری کام کرنے کا ذمہ تمہیں سوپا کے ہے تم تو جانتی ہو کہ ہماری پارٹیکٹ کاش باپو اسی گھوں میں نظر بانتے ہیں ایک کتھی ان کے پاس تمہیں کلتک پچھا دے نہیں ہو بہت ضروری ہے جیسے بھی کلتکوں نے یہ مل ہی جانی چاہیے اچھا پہنچا دوئی لیکن تم اتی رات کے کیوں آیا آیا تو بہت پہلے سے ہو لیکن پرکاش باپو کے کارن اس گاؤں میں پولیس کا بہرہ بہت بڑا ہے اس لیے جنگل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا یہ کیا تم جاگ رہی ہو تب تو تم نے سب کو سنا ہوگا کون آیا تھے دیدی آپ کے بھائی ہاں دیکھو اس کے آنے کے بارے میں کبھی کسی سے بھول کے بھی مت کہنا کلیانے سرو ناش ہو گیا درم شاید پکڑا گیا اب کسی وقت بھی بڑی سی ہاں سکتی ہے کلیانے تمہیں کام کرو مجھے چھلے گا تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور کسی بھی طرح کلیانے چھٹھی وکاشی کو دے دیں اے میں؟ ہاں تم پہ کوئی شک نہیں کریں جاؤ دیر نہ کرو جاؤ نہیں نہیں سامنے سے نہیں پچھپاڑک راستہ جنگل میں سے خوتیوں بھی نہیں کر جاؤ بلاد کون آئیتا ہیاں کوئی نہیں چلو کھ آئیتا ہم ساتھ کریں گے مرخی آپ کی جاؤ پھولی درہ ساتھ کرو موسیقی 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 آج ایک ہماری گھر میں کھول اور جس دیوپا کی کھول اس کے لئے یہی کھول چاہئے برنام کھول نہیں ہو سکتی سارا گاؤ ڈھونڈ آئی ہوں ایسے پھول پہ ہی ملتے ہی نہیں لینے نے دو نا اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے آوالدار جی تم بہت اچھے ہو بس دو پھولنے کی چلی جاؤں گی کہاں سیاری ہو مجھے نہیں پیچھ آتے تم میں پوسماسری جی کی بیٹی ہوں سداشی بابو کی بیٹی ہوں اچھا اچھا بول لو موسیقی سلام دروگا صاحب آدھا ورزے آئی آئی دروگا صاحب آئیے تشریف رکی بات کیا دروگا صاحب رات و رات گھر کے چاروں پرف کھاٹے دار سار لگوا دی دروازے پر دو ہتھیار بند سپائی کھڑے کھڑے کھڑوا دی یہ اچھا لکھ میری عزت میں چار چاند تو لگا جا رہے علی آپ کی عزت تو کرنی ہی پڑتی ہے آپ ٹھہرے شاہی مہمان موسیقی اچھا تو کل رات کی واردات سے کیا آپ بالکل ناوہ کی تھے تو فٹاکوں سے آواز تو پڑی تھی کھانوں پر وقول ! آپ کال اپنہ فٹاکوں کی آواز سے ہی تو ہم سبوں کی نید حرام ہو گئی ناوہ 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 ناوکر بھی دیا وہ ہے گوما اور بہرا آکھ سے بات کرنے کی منائی آپ نے نئے انتظام سے معلوم پڑتا باہر جانے تک بند ہیں کل کے حادثے کے بعد ہم نے احتیاطاً یہ بندوبست کیے گا پر دکت تو مجھے ہی ہے نا دروگا صاحب با خدا آپ کی دکتوں اور پریشانیوں کا مجھے احساس ہے پر کچھ کر نہیں سکتا ہاں اتنی ازوازت دے سکتا ہوں یہاں کی پبلک سے تو نہیں سرکاری آدمیوں سے آپ میل جو رکھ سکتے ہیں ان سے واقعیت بھی کر سکتے ہیں میں کوئی اتراز نہیں کروں گا بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی دروگا صاحب اچھا تو میں چلتا ہوں آپ ایک بات تھانے میں آجا یہ حاضری دینے کے لیے یہ اچھا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو پوستماسٹر جی کی ساہاگ دادی ہے کپکی سبلے تو کھڑی رہے گی یہاں رکھ لیں یہ ہاتھ کا کام لٹھا لوں پھر ناشتہ کروں گا تم کام نپٹا لو تب تک میں یہاں کھڑی ہوں میں اندر آسکتا ہوں کام آئیے نا اوہ آپ نمستے نمستی ارے آپ کھڑے کیوں ہیں آئیے نا یہاں اتنے دنوں تک آپ لوگوں سے ملنے کی حمد نہیں لیکن آج دروگا صاحب نے اجازت دے دی ہے تو آپ کو پریشان کرنے چلایا بھائی حضر اس میں پریشانی کیسی بیٹھی میں چائے منگا دا ہوں جہاں چائے تو ضرور پیوں گا ایسا ایسا ہلوہ نہیں ملے گا جی مام کی جی اس کی خوشبو سے ہی میری راہتہ پکنے لگی ہے گوپار کلینی سے کہتے کہ بکاش بابو کیلئے چاہاں و ہلوہ بھیج دی ہاں بے تکلیف کا برا نہ مانیے گا نہیں سماج میں تو یہی رواج ہے کہ میزمان ہمیشہ کھانے کیلئے زور دیتا جائے اور مہمان نانا کرتا رہے لیکن محصہ ہم لوگوں کا تو سماجی الگ ہے کھانے پینے کی اچھی چیزیں کمی نصیب ہوتی ہیں اس لئے جب ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا گوپار لے تو ہی دیا جا کر اے بابا مجھے ڈھڑ لگتا ارے ڈھڑ کس بات کا جانا دروگا صاحب کہہ رہے تھے کہ ویشنو کبیتاؤں کا خزانہ بھرا پڑا آپ کے پاس اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو میں بھی کبھی آ کر سن لیا کروں ہاں ہاں ذرو سنا کیجئے یہ تو بڑے آنند کی بات ہے آرے گوپار تو کھڑا کیا دیکھ رہا ہے ناستے آ رہا کونہ یہ لگتا میرے ویدوہ بہن کا لڑکا ہے میرے پاس رہ کر پڑھائی کرتا ہاں دھلو تو بہت اچھا کس نے بنایا ہے میری بیٹی کلیا نین آرے جب باب آئے اس وقت یہاں ہی کھڑی تھی میں پریجے کرانا بھول گیا گوپار اپنی جیچی کو بھلا دو جارا اچھا کو بھولئی 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 مامان بھولئی بھولئی نیتی بھولئی اچھا موسیقی 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 کہاں ہے رہے تو در گئی دارا دیا امم ایک دم بکاش بابو سے تمہیں ڈر نہیں لگتا بکاش بابو سے در کیسا مجھے تو بہت در لگتا اچھا اگر اگر اس بات آئیں ان سے پوچھنا پوچھنا کے بہت مساوکس بنا کے ساتھ شکل موسیقی آپ کے بابو جی گھر ہے؟ ہاں ہاں چلیئے بہت سنگیت کی پرکشاہ ہو رہی ہے؟ جیسا تم سے بنے میں ساگاؤ لیجیے میں ان کو تم بول بیٹھا تو کیا ہوا؟ تم ہی کہنا چاہیے وہ چھوٹی تو ہے تم سے جب سے تو آیا میرے دوار تو میرے رنگ گئے سانج سکار تو تو اکھیوں سے جانے جی کی بکیوں تو سے مینا ہی جلوم بھائار جوگی جب سے تو آیا میرے دوار دیکھیں سامنی سورت ہے نینا جڑائے دیکھیں سامنی سورت تیری چھوگ دیکھیں جب سے رہے تیری چھوگ دیکھیں جب سے رہے نینا جڑائے بھائے دن کجرائے کجرارے جوگی جب سے تو آیا میرے دوارے میرے رنگ گئے سانج سکار جا کے پن ڈھکتے بگھوں میں رادھا دیوانی جا کے پن ڈھکتے بگھوں دن جل لے چلیا ہو دن جل لے چلیا ہو رادھا دیوانی مہے حجب یہ روگ لگار ہے جوگی جب سے تو آیا میرے دوارے تو میرے رنگ گئے سانج سکارے موسیقی 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 نہیں نہیں چکے جا سکتے دونورہ سے ایک ساتھ چکنے سے پتہ نہیں لے گا کہ مٹھاس کس میں زیادہ ہے قویتہ میں ہے یا اس مٹھائی میں آپ تو بہت پیٹو ہیں جی پیٹو تو اس میں برائی نہیں یہ تو بڑی تعریف کی بات ہے ہم جیسے پیٹو زندہ اس لئے لڑکیوں کے قدر ہے وہ نینے کون پوچھتا ہے کیوں جی آپ مردوں کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے علاوہ ہم لڑکیوں کو دنیا میں کچھ کام ہی نہیں ہے نا بھوکوں کا پیڑ بھرنا کچھ کم کام ہے بیٹی تم لوگ تو ساکشات انپورنا جس کے سامنے دیوازی دیو سویم مہا دیو تو خات پھیلائی کریں سجادہ کی خیر نہ ملتی تو صدھار تو کبھی بھگوار بدھنوں بن پا اے بابو ایک چلے تار دیویں آویل ہے کہانت باتے بہت پیلونی با اچھا اچھا تم لوگ بیٹھو میں ذرا کام نہیں کروں اچھا آپ بھی بابو جی سے سہمت ہیں کس بارے میں یہی کہ لڑکیاں صرف چھولے چوکے میں ہی علشی رہا کریں اور کچھ کام کر ہی نہیں سکتی شاید تین برس پہلے میں تمہارے بابو جی سے سہمت نہ ہوتا اس وقت یہی کہتا کہ ناری صرف کوملتا ہی نہیں بلکہ ہر کام میں پورش کے کندے سے کندہ بڑھا کر قدم سے قدم ملا کر چل سکتی لیکن ایک دن ایک ناری کو دیکھ کر میرے وہ بچار بدل گئے آپ کی پارٹی ہی کی کوئی تھے لڑکی نہیں ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی سمن نہیں پریب تین برس پہلے کی بات ہے کسی جگہ سرکاری اصلہ لوٹتے ہوئے میرا ایک ساتھی پولیس کی گولی سے گھال ہو گیا جب میں اسے کندے پر لے کر بھاگ رہا تھا پولیس نے ہمارا پیچھا کیا بھاگتے بھاگتے میں ہاپ اٹھا تھا پر دم لینے کی فرصت نہیں تھی پولیس کے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور ادھر میرا گھائل ساتھی پانی کیلئے تلپ رہا تھا آخر ایک محفوظ جگہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھی کو وہاں لٹا دیا اور پانی لانے چلا گیا واپس آ کر دیکھا میرا ساتھی دم توڑ چکا تھا دیش کو آزاد دیکھنے کے متوالگیاں کے صدا کیلئے بند ہوگا اچانک میرے کانوں میں ہنڈ سب کی آواز گنجھ اٹھیں زمین پر خون کی بونوں کی خطار کے سہرے پولیس نے ہمارا سراغ پا لیا تھا حوالات کے فرش پر میں گہری نیند میں سویا پڑا تھا کہ اچانک کسی نے آ کر مجھے ہلایا حوالات سے نکال کر وہ انجان آدمی مجھے ندی کنارے لیا آیا وہاں ایک ناؤ بندی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کہا ٹھہریے حوالات کی چابی واپس دیا ہو ایک جھوپڑے کا پاس کھڑی ایک ناری کو چابی دے کر جب وہ لوٹا تو میں نے پوچھا کون ہے وہ دیویر جس نے مجھے پولیس کے حراسط سمکتے دلائی اس نے بتایا کہ وہ وہاں کے داروگا صاحب کی پتنی تھی میں حران ہو گیا ناؤ میں بیٹھنے کے بعد جب اس نے یہ بتایا کہ مجھ سے پہلے بھی اس دیوی نے کئی کرانتیکاریوں کی مدد کی تھی تو میں دنگ رہ گیا اس دن ان داروگا صاحب کی پتنی میں ماں کی ممتہ دیکھ کر ناری کے بارے میں میرے بچار ایک دم بگل گئے ہیں ناری کو مردوں کے ساتھ کندہ بڑا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو گھری میں رہ کر ہماری ساہتہ کر سکتی ہے میں چھلوں کلیانی میرے حاضر دینے کا وقت آگیا ہے ذرا رکھئے میں سانج کا دیپ جمل میں تمہارا یہ کلیانی نام کس نے رکھا تھا پتہ نہیں شاید بھائیہ نے ٹھیک ہی رکھا تھا اوروں کے نام ہوتے ہیں صرف پکارنے بھر کو لیکن تمہارا نام ہے تمہارا پریچہ ہے صحیح مانو ہے تم کلیانی سنا ہے آنکھیں من کا آئینہ ہوتی ہیں اگر یہ سچ ہے تو تمہارے بارے مجھے ذرا سے بھی بھول نہیں ہوئی کیوں آپ نے میری آنکھوں میں ایسا کیا دیکھا ہے تمہاری ہستی آنکھیں مجھے پھولوں پر اٹھوئی شبنم کی یاد دلا دیتی ہیں نیلے رن کے ساڑھیں نیلے رن کے کنگن آخوں میں کھا جلivers مورا گورا انگ لیلے موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گے رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے مورا گورا انگ لیلے موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گے رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے موہے پی کا سنگ دے دے موہے پی کا سنگ در عالی موہے پی کا سنگ رنگ دے دے چھپ جاؤں گے رات ہی میں موہی پی کا سنگ دہ دے بدری ہٹا کے چندہ چھپ کے سجھا کے چندہ بدری ہٹا کے چندہ چھپ کے سجھا کے چندہ توہ راہ لاغ بہری مسکائے جے جلائے کے مورا گورا انگ لہلے موہ شام رنگ دہ دے چھپ جاؤں گے رات ہی میں موہی پی کا سنگ دہ دے موسیقی مورا گورا انگ لہلے موہ شام رنگ دہ دے چھپ جاؤں گے رات ہی میں موہی پی کا سنگ دہ دے موسیقی مورا گورا انگ لہلے موہ شام رنگ دے دے موسیقی موسیقی کلیانی آئی بابو جی ہم سوچ رہے تھے نا دو چار دنوں سے بیکاش یہاں کیوں نہیں آیا وہ تو بیچارے بیمار پڑا ہے راستے میں داروگا جی ملے تھے ان سے پتا چلا بیچارے کو کھانے پینے کا بہت کشت ہے اچھا بارلی ہے گھر میں ہے بابو جی تو بارلی پکا کر شمو کے ہاتھ بھیجوائے دیں تو کیسا رہی ابھی بھیجوائے دیتی بارلی بے آئے ہاں دے تو آئیلی پر پیا تھوڑا ہی رہنا ہے جب کہلی تُو اپنے ہاتھ سے بلائیدہ تب سٹاک سے سٹک لیلہ اچھا جا بابو جی کو محکا دے آجا اچھا جا بابو جی کو محکا دے آجا سن ان کا بخار کچھ کم ہے بہت دیکھا اے ہی تو پوچھا بھول گئی اچھا تری آج جی بہت بیچین ہوا اس لئے چلایا اتنی رات گئے اچھا جاتا ہوں اچھا جاتا ہوں اچھا جاتا ہوں کیا ہوا ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے شریر تو بے ساتھ اپ رہا ہے شام کو شام کو پھر بخار آ گیا تھا اس لئے سر چکرا گیا میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں 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 اتنی تیز بارش میں میں نہیں جانے دوں گی ذرا بارش تھم جانے دیجئے پھر چلے جائیے آئیے اندر چلیے کھلا سوکھا جا رہا نکانی لاتیم متنتر چلیے چلی میرے بھی آنکھ لگ گئی اب طبیعت کیسی ہے چھوکا باہر کوئی ہم کر رہا ہے اب کیا ہوگا تم گھبرانی میں دیکھتا ہوں چھوکا یہ آپ نے بہت ناجائز حرکت کی خیر چلیئے کہاں ہے پوسٹ مانستر صاحب بلوائے پوسٹ مانستر صاحب کو اور انہیں اچھی ترے سمجھا دیجئے کہ شریفوں کی بستی ہے یہاں راست لیا بچانا ٹھیک نہیں اسے تو بہتر ہے کہ کسی کوڑے پہنچے موس تمال کا بات کیجئے اپنی پتنی کا مان میں ہرگز برگاست نہیں کروں آپ کی بیوی جی ہاں حضور ان سے جب آپ پوچھے تو سہی ان کا بیاغ کب اور کیسے آپ خموصہ ہی ہے موسیقی موسیقی چکاں موسیقی چلیئے بابا جی کو پونام کرکا امکاشر بائد لیں اس وقت ہم کچھ مت کرے خلا لیا نہیں چلیئے میرے ساتھ ہم دونوں آپ سے آشیرواد لینے آئے ہم آشیرواد دیجئے کہ ہم دونوں کا جیوان سکھی ہو اگر جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے صرف میں ذمہ دار ہوں کلیانی کے اس میں ذرا بھی دوشنی یقین کیجئے صرف آپ کو بدنامی سے بچانے کے لئے میں کلیانی کا ہاتھ نہیں مانگ رہا میں سچ مچ کلیانی سے میں سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان حالات میں پڑھ کر مجھے آپ کے پاس کلیانی کے لئے آنا پڑے گا مجھے مجھے شوفieten مجھے مجھے سوف نیکا سمائی دو て يوم بابو کے طبیت خراب ہو کھا مجھے بابو جی کچھ آیا دیا کہیں آج ایسان کہیں روز تو تو ہی دیوے جا تھا آج ہم کہیں جائیں نہیں تو ہی دیا کہا جنی کہا بھائلوا لے کر دیکھو مو بنا کے بیٹھلوا لادر صدر سے حکم آیا ہے کہ ویکاش کو آج ہی ماں بھیج دیا جائے جانے سے پہلے وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا میں نے اجازت دے دی میں کروں کیا دھر ہوگا صاحب مجھے تو کوئی کل کنارہ دکھائے نہیں دیتا آپ کی حالت میں بخوبی سمجھ رہا ہوں بھائی جان لیکن میری رائے ہے کہ کلیانی کی شادی ویکاش کے ساتھ ہو جانی چاہیے پر اس کا اپنا ہی کوئی تھوڑ دکھانا نہیں ہے بھائی جان سوال اس وقت اس دکھ کا ہے اگر آپ نے انکار کر دیا تو گاؤں میں جتنے موں اتنی ہی باتیں اٹھیں گی حقیقت تو یہ ہے کہ ان انقلابی چھوکروں میں اور جو بھی ایم ہوں لیکن زبان کے پکے ہوتے ہیں میرے خیال میں کہ اب ویکاش پر سے سب پاؤ بندیاں جلدی اٹھا لی جائیں گی میری تو یہ رائے ہے کہ اب آپ اس رشتے سے اس کے چاہیے مت باقی جیسا آپ بہتر سمجھیں اچھا تو اب میں چلتا ہوں تم کچھ نہیں کہنے چاہتے ہیں اگر تمہارے موسے اتنا سن لیتا کہ میں نے کوئی غلط ہی نہیں کی تو دل کو شانت ہم کی یہ رہا میرا پتا کوئی بات ہو اس پتے پا میرا باہر پولیس مرے انتظار کر رہی ہے مجھے ابھی صدر جانا ہوگا ہمارے بارے میں آپ نے کوئی سوچا ہاں بیٹا میں نے کھل لانے کو تمہیں سوپ دینے کا نشے کر لیا بیکاش کھل لانے کے سوائے میرا دنا میں اور کچھ ہوئی نہیں اسے کبھی دکھ نہ دے کھل لانے کے گھر مجھے سلو موسیقی شکریہ موسیقی 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 اور میں نے بھی ہاں کر دی ہے اچھا بھائی، اب میں چلوں کرنانی بہنی، یہ چھتھی ہے بھا میری چھتھی ہے تو ہار چھتھی نہ ہی، بکھی تو ہی جون چھتھی بھیکاس بھائی کے لکھنے رہے لگا وہی لوٹ آئے بابو جی نے تو نہیں دیکھی نہ ہی، ڈاک آوتے ہی ہمار پاس رکھ رہے لی بابو جی بابو جی بابو جی کلیانی بات سنتو تیرے بیعا کا دن پکا ہوا پتا نہیں پتا کیسے نہیں تیرا بیعا اور تو ہی نہیں جانتے لیکن ہاں نیوتا ضرور دینا ہمیں ہجی نیوتا کیسا بیعا تو اس کا ہو ہی چکا ہے کیا آپ دوبارہ کروائی کی پتا علاقہ ! حرمالا! ہرمالا! 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 عقدیم چھو بلوائی تھا, تیدی! بکاش کو جو تُو نے چٹھے لکھی تھی اس کا جواب آیا نہیں میری چٹھے ہی واپس آگئی وہ شاید اس پتے پر اب نہیں رہتے ترون کا جواب میرے پاس آیا ہے اس نے بھی یہی لکھا ساتھ میں ایک بری خبر بھیجی ہے اس نے کیسے بتاؤں تمہیں سن کے بہت دکھ ہوگا دکھ سہنے کی مجھے عبادت ہو گئی ہے دیدی آپ کہی ہے اس نے لکھا ہے بکاش اب لکھناو میں نہیں رہتا ہے پٹنا میں نوکری کر لی ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے کلیانی ستریوں کا تو جن میں دکھ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے تم اپنا مند کڑا کر لو بہت کڑا ہے میرا مندیدی اس کی چھتھی آئے گی چھتھی آئے گی یہ تو کئی مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں اور کب تک ہمیں بھول بھولیاں بھول جائے رکھو گے کوری گپیں ہیں جی اس کی چھتھی نادوں کبھی آئے نہ کبھی آئے گی چڑیاں اڑ گئی پھرزے اگر اس کی چھتھی نہ آئے کر لیجی یہ سرکاری دفتر ہے اگر آپ لوگ یہاں آکر مجھے اس طریقے دھمکائیں گے تو میں آب ہی تھانے جاتا ہوں ہاں ہاں سیدھے وہیں جاؤ ہاں ہم بھی دیکھ لیں گے تم اس لڑکی کو لے کر اس محلے میں کیسے رہتے ہو کیوں دی کلیانی کلیانی دراز میں ایک بھی ثابت دوتی نہیں دھو بھی نہیں آیا جواب تو دے دھو بھی نہیں آیا گوپال کیا ہے ماما جا دھو بھی کے گرسے میں نے دھولی ہوئی دھوتی لیا دیڑی نے کل مجھے دھو بھی کیا بھیجا تھا دھو بھی کہتا ہے مولنے والوں سکوپ دبکایا ہے اس لئے اب وہ ہمارے کپلیں نہیں دھویا کرے گا ہو اچھا تو جا کلیانی سن تو تو آج ہی بکاس کو اٹھٹھی لکھ نہیں بابو جی میں نہیں لکھوں گی کیوں نہیں لکھیں گی اچھا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں نہیں بابو جی تم بھی بت لکھنا تو نہیں نہیں لکھیں گی مجھے بھی لوک رہی ہے تو آخر کرے گی کیا میرے گھر میں گز گز کر لوک میرا اپمان کر جاتے ہیں پر تو کیتے میں چھپ رہا ہوں تیرے لئے کتنا زلی ہونا پڑتا ہے مجھے مجھے یا تو تیز گھر میں سے نکل جا یا پھر میں ہی نکل جاتا ہوں بابو جی میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن بشواس کرو میں تم سے ناراض نہیں ہوں جا رہی ہوں کیونکہ بھی اور کوئی چارہ ہی نہیں گاؤں والوں کے ہاتھوں تمہارا اپمان مجھ سے سہا نہیں جاتا میں جب تک یہاں رہوں گی تمہارا دکھ بڑھتا ہی جائے گا اور تم تم میرے لئے تنک بھی دکھ اٹھاؤ یہ میں کبھی نہیں دیکھ سکتی جانے کی بات تم سے کہتی تو تم میری کبھی نہ سنتے تمہارا مکھ دیکھ کر شاید میرے پیر بھی نہ ہلتے اسی لئے رات کے اندھیرے میں بین بتائے ہی چلی جا رہی ہیں بابو جی مجھے مت کھوجنا میرے لئے چنتہ بھی نہ کرنا میں جہاں بھی رہوں گی تمہارا منگلہ شروعات زدہ میری رکشہ کرے گا موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی 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 تو جانے والے ہو سکے تو لوٹ کے آنا یہ تھاٹ تو یہ بات کہیں بھولا جانا جانے والے ہو سکے تو لوٹ کے آنا موسیقی بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے سہارے بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے سہارے دھوڑیں گے تجھے گلی گلی سب یہ غم کے مارے پوچھے گی ہر نگاہ کل تیرا ٹھکا نہ موسیقی جانے والے ہو سکے تو لوٹ کے آنا موسیقی موسیقی دے دے کے یہ آواز کوئی ہر گھڑی بلائے موسیقی دے دے کے یہ آواز کوئی ہر گھڑی بلائے پھر جائے جو اس پار کبھی لوٹ کے نہ آئے موسیقی 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 ایسی باہر کون ہے ایسی باہر کون ہے ایسی باہر کون ہے ایسی باہر کون ہے سامان وغیرہ کہا ہے تیرا کس کے ساتھ آئی ہے میں اکیل ہی آئی اوہ اچھا چل اندر چل کچھ دن ہوئے میرے پیتا جی ہی آئی تیرا انہیں سے تیرا حال جل ملوں بینہ کوئی خبر دیا جانت کی چلی آئی تو گاؤں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا سوچا کچھ دن تیرے ساتھ ہی رہوں بیکارچی کی کوئی خبر نہیں ملی تو گاؤں سے ایک دم چلی کیوں آئی میرے کارن وہاں سبھی میرے بوڑھے بابو جی کا اپمان کرنے لگ گئے تھے یہ مجھ سے سہا نہیں گیا یہ نڑکی کون ہے میری سکی ہمارے گاؤں سے آئی ہے بس بس چھوو مت تم باہر سے آئی ہو مجھے پوجا کرنی ہے کلین بیچ بہو یہ تمہارے گاؤں کے پوسٹ ماستر کی نڑکی ہے نا تمہارے پتا جی اسی کا ذکر کر رہے تھے نا اسی کے لئے تمہارے گاؤں پچھ بکھی رہا ہوا تھا نا ماجی یہ سب باتیں اس کے سامنے نہیں کہنی چاہیے جوکو بہو لکھ چھوپ کر کسی کی پیٹ پیچھے نندہ کرنے مجھے بلکل پسند نہیں ہم گھرگرستی والے ہیں دنیا داری ہمیں نبانی ہوگی اگر یہ یہاں رہنا چاہے تو تم ساتھ ساتھ نہ کہہ دینا سمجھے ماجی کلین کلین ماجی کی باتیں سن کر یہاں سے چلی مجھا کام کام بٹکتے پھر ہوگی تجھے میری سر کی قسم جب تک وہ نہ جائے تب تک تو اٹھائے وہ ضرور کوئی نہ کوئی تیرے انتظام کر دیں گے چل چل ہم تو بڑی امید دے کے آئے تھے ناب صاحب اب آپ ہی بتائی کیا کیا جائے بیچاری بڑی مصیبت میں دیکھو پرطاب اس معاملے میں اگر میں کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا سچ کہتا ہوں میرے نرسنگ ہوں میں ایسا کوئی کام نہیں جو میں اسے دے سکوں لیکن ہاں ہماری ایک نوکرانی آج کل چھٹی پر گئی ہوئی ہے اس کی جگہ ہمیں ایک اور دوسری نوکرانی کی ضرورت ہے جو مریضوں کے بچھونی ٹھیک کر دے کپڑے بغیرہ دھو دے یا کمرے صاف کر دے کیا یہ سب کام وہ کر سکے گی نہیں نہیں ایسا کام کیوں کرنے لگی میں کروں گی ڈاکٹر صاحب میں سب کچھ کروں گی اس وقت مجھے صرف سر چھپانے کیلئے جگہ چاہیے تمہاری کہانی میں ان سے سن چکا ہوں فیلحال نرسنگ ہوم میں تم یہ کام شروع کر دو موقع ملنے پر اٹھے نرس بنانے کا انزام بھی میں کر دوں گا اور اس کے رہنے کا انتظام ہم نرس اس ڈاکٹر چھت پر اسٹورون کے ساتھ جو کوتری ہے نا اسے دکھا دوں یہ وہیں رہا کرے گی اس ڈاکٹر رہا کر ستھو موسیقا موسیقی 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 لیکن اس میں چائے نہ دیکھ کر یہ کمبخت گمے اور ٹوٹے کا اپنے ہی چائے لائی کیوں جی مجھے کوئی سپنا تھوڑی آئے تھا کہ تمہارے پتی نے تمہار لیے نئے ایسا لائے سن لیے آپ نے آپ کے سامنے کھڑی قنچے کی طرح زبان چلا رہی ہے تم باہر جا آپ ناراض نہ سوئیے رام 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 ایسی عورت کبھی دیکھی نہیں کیا غصہ ہے پیالی میرے مو پہ احتیماری اگر آپ نے میرے لئے کوراں کسی اچھی نوکرانی کا بلدبس نہیں کیا تو میں آپ کے ہسپیٹل کی شیشی، بوتل، کرسی، ٹیبل ساری چیزیں توڑھوڑ کے رکھ دوں گی آپ شانتی رکھئے میں آپ کی دیکھ بھالتا پورا انگزام کیے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا سنو یہ تین نمبر کمرے میں جو پیشنٹ آئی ہیں نا انہیں ہسٹیریہ ہے اور وہ غصہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں ہماری کوئی بھی نوکرانی انہیں سمال نہیں پا رہی اتنے دنے سے تمہارا کام دیکھ کر میری یہ رائے ہے کہ تم مریضوں کو بسمے کرنا جانتی ہو اگر تم اس کی ذمہ داری لے سکو تو آپ چنتہ نہ کریں میں دیکھتی ہوں گٹ کیا چاہیے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجائے نیسو جی نہیں نوکرانی ہم نوکرانی نام کیا ہے تیرا کلیانی آئے ہاں ہاں نام تو بڑا چین کی رکھا ہے شادی ہو گئی جی نہیں تو گویا پوری طرح خود مختار ہے تب ہی اتنا ساتھ سنگار کر رکھا ہے اگر کہیں بھگوان نے روز بھی دے دیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا مجھے کیا کرنا ہوگا لے پیر دبا میری اری اٹھ کمبا نوکرانی ہو کر میرے بستر پر بیٹھ گئی جی بھول ہو گئی بے شک بھول ہو گئی لے اس چادر کو ابھی ساون سے دھولا اور سن چائے میں دن میں کئی مرتبہ پھیتی ہوں ٹھیک ٹائم پر چائے ملنی چاہیے سمجھیں جی جا آپ یہاں سے سمجھوں 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 دیکھیں آج میں آپ کے لئے بھاگی چمی سے پھول توڑ کر لائی آئے ہاں 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 صبح ہی صبح سنگھا کر کے اپنی سجدش دکھانے آئے گی اری چینی کو اس میں ڈالی ہی نہیں چینی میں لائی ہوں آپ جتنی مزی ڈال لیجئے تو کھڑی کھڑی مکر ہوپنی چلا رہی ہے چلی ڈال چینی ملا دے اسے بس جاتی کہاں ہے کمبہ وہاں پولے میں میرے کپڑے پڑے ہیں جاتا سوراں ڈھولا ٹھے اکھڑکی کھول دے ارے щеوبہ تو آج اچانک راستہ کیسے بھول گئی چک کیوں ہے؟ کلیانی، تجھے ابھی اس وقت میرے ساتھ صدر اسپتال جانا ہوگا اسپتال؟ کیوں کیا بات ہے؟ تیرے بابو جی بابو جی؟ ہاں تجھے خوستے خوستے گاؤں سے آج صبح اچانک میرے یہاں پہنچے وہ یہیں آ رہے تھے مگر راستے میں موٹر سے ٹکرا گئے ہیں کچھ دینوں سے وہ ٹھیک طرح دیکھ نہیں پاتے تھے اب کیسے ہیں؟ ہر، ہر اچھی نہیں ہے چاہتا موسیقی سدا شدی، دینکا چو بیک، سی دکھے ہو کس بیپی؟ ای تمہوں کو سبد کیا تمہیں ڈوڑا تمہیں ڈوڑا موسیقی کلیاں نی کلیاں نی کلیاں نی اری سن نہیں رہی تیسے بلا رہی ہے کلیاں نی تجھے پکار پکار کی میرا گلہ بیٹھ گیا اب تو ہی کی سنتی ہی نہیں واہ چہرہ دیکھو کیسے بنا رکھا ہے جیسے اب ہی جان نکل جائے گی کہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے مانے بھول گئی میرے چائے کا وقت ہو گیا کہاں مر گئی تھی جا جلدی سے دو کپ چائے بنا کے لا ابھی میرے پتی یہاں آئیں ٹھین پہلے وہاں سے میرا پاڑر کا ڈکبہ لا دی سن خبردار میرے پتی کے سامنے بندھن کیائی تو تریخہ نہیں تم اس طرح مجھ سے دور کیوں بیٹھے ہو چک کیوں ہو جواب دو نا چاہر تم مجھے پاڑ بھی کرتے ہیں خبردار خبردار چھپ چھپ کر پتی پتی کی باتیں شکایت کرتی ہیں بے حیاء بچ سامنے کیا بات ہے شوانی کس پر بگڑ رہی ہے تم بیٹھے جی آرام سے بہت ہے بہت ہے نوکلانی آج میں اسے سبب سکھاتی ہوں میں ابھی ڈکٹر صاحب سے تریخ شکایت کرتی ہوں تُجھے چوتے مان آپ یہاں سے نکر لاؤں گی چلینا یہاں دے موسیقی 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 عطا موسیقی موسیقی جب جلدی سے اس کے لئے چائن دے جا صرف ایک کب اس کا پتی چنا گیا ہے موسیقی 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 آہ! کلیاری تو یہاں اپنی کوچشی میں بیٹھئے موچھے تو تفاہن مچا ہوا ہے تین نمبر ولی اچانک مر گئی کیا ہوا؟ چھے جلدی جلد، ڈاکٹر صاحب نکل آئے ہیں تجھے بنا رہے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سایتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج کل تو بہت خوش رہ کرتی تھی آج شام کو جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا اتنی صدر میں ایسی کیا بات ہوگا ہے جس کے لیے جس کے لیے اسے آتما تے کرنی پڑی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ معاف کیجئے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ آتما تے نہیں کسی نے اسے مار ڈالا ناممکن میرے نرسن ہم میں یہ پاپ کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ شک آپ کو کیوں کر ہوا میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن آج شام کو جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا ایک نوکرانی سے اس کا بہت جھگڑا ہوا اور اس نوکرانی کو قراری ڈانٹ کھانی پڑی یہ کمینی نوکرانیاں کبھی کبھی بدلہ لینے کے لیے نیچ سے نیچ کام کر بزرتی ہیں آپ اس نوکرانی کو بلوائی تو سہی میں اس سے بات وہ تو آپ کے پیسے ہی کھڑی ہے کھلیانی تم تم یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کے سٹاف کے سب لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں جی ہاں اور شیوانی دیوی کے شوہر جی ہاں یہاں یہاں وکاش باب ایم ویری سوژی مستر بکاش آپ کا کیا خیال ایز بارمی؟ جی آپ کا کیا خیال ایز بارمی؟ میرا خیال انسپکٹر صاحب انہوں نے آدمیت دیتی نئی، نئی آدمیت دیتی حتیاء، حتیاء، مینے ان کی حتیاء کی مینے انکو مار دالا ہے آپ مجھے چھو دیجے مینے مار دالا ہے مینے مار دالا ہے مار دا، مار دا بھوش آنے پر پتا چلا کہ مجھے بہت تیز بخار تھا عدالت میں ڈاکٹر ورما نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اپراد کرتے وقت مجھے برین فیور تھا اور میں اپنے ہوش میں نہیں تھی اس لئے جج صاحب نے مجھے آٹھ سال سخت قید کی سزا دی بیکاش بابو نے مجھ سے ملنے کی دو ایک بار کوشش کی لیکن میں کیا مو لے کر ان کے سامنے جا دی میرا اپراد ان کے اپراد سے کہیں بڑا تھا جیلر صاحب یہی ہے میرے بیتے دنوں کی کہانی اب آپ ہی بتائیے میں کیسے یہ سب بھول کر بھوشک کے اچھلے سپنے دیکھوں کیسے ایک شریف آدمی کے سندر جیون پر اپنی کالی چھایا ڈالوں نہیں نہیں مہش یہ ہرکس نہیں ہو سکتا ایک قیدی لڑکی کے ساتھ میرے دیوندر کا بیاں میرا من نہیں مانتا میں نے تو آپ کو بتایا کہ کن حالات میں اس بچاری سے اپراد ہو گیا ہے اس ایک پھول کے لئے کیا اسے زندگی سے فسنا ہوگا اگر اس طرح کا اپرادیوں کو ہمارا سماج کھلے دل سے نہیں اپنائے گا تو دنیا میں اپراد اور بڑھ جائیں گے آخر یہ بچاری بدقسمت کہاں جا کر آسرہ پائیں گے تم نے ایسی لڑکیوں کے لئے ایک آشرم کھول رکھا ہے اسی میں بھرتے کرا دو اسے پہلے میں نے یہی سوچا تھا لیکن اس کی زندگی کی پورے حالات جان کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں دیواندر نے کوئی غلطی نہیں کی دیواندر میری اکلوتی سنتان ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس کی کسی اچھا کو ٹھکرا بھی دینا پڑے گا لیکن اس میں میں جانتا ہوں اس بات میں زور زید اچھی نہیں لیکن اتنی ارز کرتا ہوں کہ اس خوپی میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایک بارہ پڑ ضرور لیجی یوں پھول گھر کی بہت یاد آتی ہے نا رو مت پھول سنا ہے کل ہی بولٹ کی میٹنگ ہے جیلر صاحب نے تیرا بھی تو نام دیا ہے میٹنگ میں جلدی رہا ہو جائے گی معزز حاضرین ہم یا اس کے جنب پر غور کرنے کیلئے اکھٹھنی ہوئے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلیانی نے جیل خانے میں رہ کر کیسا سلوک کیا جیل کے قائدیں قانونوں پر اچھی تر عمل کرتی رہی ہے یا نہیں اس کا ریگوڈ دیکھ کر صاحب پتہ چلتا ہے کہ صرف اس جیل میں ہی نہیں بلکہ جیس جیل میں بھی رہی اس نے نیک نامی حاصل کیا ہے اس جیل میں تو اس نے کمال کر دیا اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک تپیدک کی بیمار کو بچانے میں مدد کرتی رہی ہے اس طرح کی قربانی قائدیوں کی تاریخ میں بے مثال ہے میری رائے میں یہ کیس قابل غور ہے نیکس کیس اپنی جانے آپ کا بھی ملنا ہوگا بھی یا نہیں مت رو پھول اس میٹنگ میں تمہیں رہائی نہیں ملی تو ادلی میٹنگ میں ضرور مل جائے گی جا رہی ہوں تم لوگوں کو چھوڑ کر سدھا دکھی دیا میں نے بہن ہو سکے تو بھولا دینا چلو کل لینی دیر ہو رہی ہے سوچا تھا تمہیں اپنے آشرم میں بھیج دوں گا لیکن ماں کی چچھی آگئی ہے ماں ڈاکٹر دیویندر کی ماں میں بھی انہیں ماں ہی کہتا ہوں یہ لو بیٹی کل لینی سو بھاتے ہو دی بھولا میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا پر ایسے لگتا ہے جیسے تمہارا سہج سندر پویتر موکھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے تم آ کر جب میرے دیویندروں کو سمحہ لگی تو میں ضرور ہی نشچنت اور سکھی ہو جاؤں گی میں اسی شک دن کے انتظار میں ہوں میرا آشروات تمہاری ماں لیکن کیا وہ میرے بارے میں سب ہی کچھ جانتی ہیں جانتی ہیں میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کچھ بھی چھپایا گی اچھی طرح سوچ وچار کے ہی انہوں نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا فائزلہ کیا ہے دو مت بیٹی چاہتا تو تھا تمہیں خود پہنچا کر آتا پر مشکل یہ ہے کہ چھٹی نہیں مل رہی ہے اس لئے مجبوراں تمہیں سوشیلا کے ساتھ پیجنا پڑ رہا ہے لیکن راستے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں نے سارا انتظام کر دیا ہے میری قید سے تو چھٹکارہ مل گیا اب گرہستی کے جیل میں زندگی بھر کے لئے قید رہو گی سوشیلا تم دونوں کی ٹکٹ وغیرہ ہمارے ہیٹ کلاکس آپ کے پاس تیار پڑے ہیں تمہیں یہاں سے سٹیمن میں بیٹھ منی ہاری گھاٹ اپننا ہوگا وہاں صبح تمہیں چار بجے ٹرین میں جائے گی وہ جگہ اچھی نہیں ہے ذرا خوشیہ رہنا اس وقت کلیانی کو میرے بنگلے پر لے جاؤ ان کے کھانے پینے کے نظام وہ ہی کیا ہے ٹرین مجھ سے تو کھالی پٹ رہا نہیں جائے گا پوری تازی ہے نا ہاں بہنجے ابھی تازی نکالا ہوں تو لا پاور دے دو آج سلی کیوں ہے گاری کچھ چھتے گی گاری لے کر شاید جہاں تھی ساتھ ہی روانہ پھولتا مجھے 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 مner stunned مner blev م чув zone م met مب headed م مسئل coffee ملanı ملو 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 مرنا تو ایک دن ہے لیکن تم مرنے سے پہلے ہی کندہ دینا چاہتے ہو کوئی بات نہیں بھائی ابھی بھی دم باقی ہے تمہوں کا سارا لے کر چل سکتے تو اس آدمی کو پہچانتی ہو پکاش دادا کو چھوٹ کی بیماری انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ لائسول سے دو ڈالی کب سے ہے ان کی یہ حالت بہت دنوں سے آپ ان کے رشتہ دار ہیں کیا نہیں میں انہیں جانتی تب تب آپ ان کے جیون کے بارے میں بہت کوئی جانتی ہو ان کے لئے من جیسے درد سے بھر اٹھتا ہے سب کچھ کواں دیا دیش کے لئے ساری زندگی جیلوں ہی میں کارتی چیل سے نکلنے کے بعد شایدی بھی پھر بھی سکھی نہ ہو سکے کیونکہ شادی انہیں مجبورن ہی کرنی بڑی تھی مجبورن کیوں مجبورن اس لئے کہ ان کے قید سے رہا ہوتے ہی پارٹی کے لیڈر نے انہیں ایک بہت پڑے پولیس افسر کے رشتہ دار کی لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا انہیں اس افسر کے رشتہ دار ہاں دکانش دادہ نے پہلے تو ساپ انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی دوسری لڑکی سے پریم کرتے تھے اور اسے شادی کرنے کا وچن بھی دے چکے تھے لیکن پارٹی کے اس حکم کے پیچھے ایک گہرا راز تھا اس لڑکی کی مدد سے پولیس کے پھیج جاننا دکانش دادہ کو جب اس بات کا پتا چلا تب انہوں نے دیش کے پریم کے خاطر اپنے پریم کی قربانی دیں دی لیکن ان کی پتنی جلدی ہی مر گئی بیمار ہوئے کا نرسنگ ہوم میں داخل ہوئی تھی دکانش دادہ کا کہنا ہے کہ وہاں انہوں نے آتما ہتیا کر لی اب آپ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں زد کر کہ اپنے گاؤں جا رہے ہیں حالانکہ ہونا کوئی ڈاکٹر ہے اور نہیں ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہم لوگ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن دادہ بس ایک ہی رٹ لگائے ہو رہے ہیں اب جی کر کیا کروں آپ جلدی سے ہاتھ دوڑا لیے مجھے سٹی مر پہ جا کے جگہ روکنی ہے آپ جائیے میں ڈھولوں گی ہاتھ کلیانی جانتا ہوں آج تم میری کوئی بات سننا نہیں چاہو گے میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیفیں ہوئیں بدنامی بھی سینی پڑی میں میں اپنی قیفیت نہیں دے رہا ہوں لیکن وشواس کرو جو کچھ بھی ہوا میں مرضی کے خلاف ہوا میں نے تمہیں چتھے میں ساری باتیں صاف صاف لگ دی تھی لیکن وہ چتھے میرے پاس واپس آگئی شاید تم لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے رہنی بیجی اب ان سب باتوں سے کیا پڑا فائدہ تو کچھ نہیں کلیانی لیکن مجھے کہلے نہ دو قسمت نے شاید ملاقات اسی لئے کرائی ہے کہ میں تم سے معاف ہی مانگ سکو ورنہ کس سے امید تھی کہ یہاں ہماری پھر سے ملاقات ہوگی کلیانی مجھے سچ مچ بہت دکھ تھا کہ میں نے تمہاری زندگی مصیبتوں سے بھاتی تھی لیکن میں نے آج تک بھگوان سے کبھی کچھ نہیں مانگا پرارتھنا تک نہیں کی لیکن اب جب تک زندہ رہوں گا یہی پرارتھنا کرتا رہوں گا کہ تم سکھی رہو سکھی رہو موسیقی 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 موسیقی